آج آپ کو نظامنی شمسی کے سیاروں کے بارے میں مختصر تعرف کرواتا ہوں اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اکاہست رحمان خان اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ ایسی انجینئر رحمان خان کے نام سے جیسے کہ ہمارے نظامنی شمسی میں آٹھ سیارے ہیں پلوٹو کو بھی کافی عرصے تک نظامی شمسی کا سیارہ مانا جاتا تھا لیکن کچھ سال پہلے پلوٹو کو سیاروں کے لسٹ میں سے نکال دیا گیا اس کے بارے میں پھر کبھی بات کر لیں گے نظامنی شمسی آٹھ سیاروں میں سورج سے سب سے پہلے نمبر پر مر کر ہی آتا ہے دوسرے نمبر پر وینس ہے تیسرے نمبر پر ہماری زمین ہے چوتھے نمبر پر مریخ ہے پانچویں نمبر پر مشتری ہے چھٹے نمبر پر سٹرن ہے ساتھویں نمبر پر یورینس ہے آٹھویں نمبر پر نیپیچون ہے نمبر ایک مرکری یعنی کہ اتارد جو کہ سب سے تیز اور چھوٹا سیارہ ہے یہ سورج کے بہت ہی قریب ہونے کی وجہ سے تیزی سے سورج کے گرد گردش کرتا ہے اتارد سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی 88 دنوں میں پورا کرتا ہے یعنی اتارد پر ایک سال زمینی 88 دنوں کے برابر ہوتا ہے نمبر دو وینس یعنی کہ زہرہ جو کہ اتارد کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے سورج سے یہ دوسرے سیاروں کے مقابلے میں انٹیکلاک وائز مخالف سیمت میں گھومتا ہے زہرہ ایک شدید گرم سیارہ ہے اور یہ سب سے زیادہ آسمان میں چمکنے والے اجسام میں سے ہے یہ سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی 225 دنوں میں پورا کرتا ہے یعنی وینس پر ایک سال زمینی 225 دنوں کے برابر ہوتا ہے نمبر تین زمین یعنی کہ ہمارا گھر سوئٹ ہوم یہ ہمارے نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے سورج کے گرد گردش کرنے والا اور یہ واحد ایسا سیارہ ہے جس میں زندگی پائی جاتی ہے مختلف شکلوں میں ہماری زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر 365 دنوں میں پورا کرتی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ زمین پر ایک سال 365 دنوں کا ہوتا ہے نمبر چار مارس یعنی کہ مریخ جو کہ سرخ رنگ کی مٹی سے بنی ایک ایسی دنیا ہے جو ہمارے زمین کے بعد یعنی سورج سے چوتھے نمبر پر آتا ہے جس کی فضاء بہت ہی پتلی ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا رہتا ہے اور ناسا کے بہت سے روبوٹس کا گھر بھی کہلاتا ہے مریخ سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی 687 دنوں میں پورا کرتا ہے یہاں پر ایک سال زمینی 687 دنوں کے برابر ہوتا ہے نمبر پانچ جوپیٹر یعنی کہ مشتری جو کہ ہمارے نظام شمسی کا سب سے بھاری اور بڑا سیارہ ہے یہ سورج سے پانچوے نمبر پر آتا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ہمارے سب سیاروں کو دو دو کر کے جوڑا بھی جائے تو پھر بھی وہ اس کے سامنے چھوٹے ہی لگیں گے آسان الفاظ میں نظامی شمسی کے سارے سیارے اس کے اندر سما سکتے ہیں اس پر چلنے والا صدیوں پرانا توفان ہماری زمین سے بھی کئی گناہ بڑا ہے مشتری سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی بارہ سالوں میں پورا کرتا ہے نمبر چھے سیٹرن یعنی کہ زوہل جس کی پہچان ہمارے نظام شمسی میں اس کے خوبصورت برفیلے کڑوہے کی وجہ سے ہے اور وہ سورج سے چھٹے نمبر پر آتا ہے زوہل ایک بے مثال اور دلچسپ سیارہ ہے زوہل سورج کے گرد اپنا ایک چکر زمینی تیس سالوں میں پورا کرتا ہے نمبر ساتھ یورینس یورینس ایک ایسا سیارہ ہے جو کہ اپنے مدار میں تقریباً نوے ڈگری کی اینگل پر گھومتا ہے اور یہ سورج ساتھوے نمبر پر آتا ہے جیسے کہ دوسرے غیر مشابہ سیارے ایسا نہیں کرتے ہیں اور یورینس اپنا ایک چکر زمینی 84 سالوں میں پورا کرتا ہے نمبر آٹھ نپچون نپچون جو کہ اب ہمارے نظامل شمسی کا سب سے دور دراز کا سیارہ ہے اسی وجہ سے وہ شدید تھنڈا اور اندھیروں میں گرا رہتا ہے جس کا اوستن فاصلہ سورج سے تین ارب میل کا ہے سورج سے یہ آٹھوے نمبر پر آتا ہے نپچون اپنا ایک چکر زمینی 165 سالوں میں سورج کے گرد پورا کرتا ہے از قلم وسیم ان سارے سیاروں کے بارے میں انشاءاللہ ایک کےک کر کے بہت جلد تفصیلی ویڈیو بناوں گا امید کرتا ہو کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں